ہلو جی اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خوش ہوں گے خیرے سے ہوں گے تو ٹائٹل سے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کا ولوگ کس فارے میں ہے تو جی آج میں جا رہی ہوں اپنے گھر دبائی میں میں رہتی ہوں میں پاکستان آئی ہوئی تھی کافی مہینے میں یہاں پہ تھی کیونکہ میری ڈیلیوری ہوئی تھی اور پھر بیبی کے ویزا وغیرہ اور سارے ڈاکرمنٹس پہ بہت زیادہ ٹائم لگا تو میری فلائٹ آموست گیارہ بجے کی ہے اور ہم ہیدراباد سے نکلے ہیں ابھی کراچی پہنچنا ہے ویسے تو سارے انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے آپ کو ٹو آور پہلے پہنچنا ہوتا ہے چیک ان کے لیے لیکن ایمریٹس کا اگر اس سے بھی زیادہ ٹائم ہوتا ہے کیونکہ میری آج فلائٹ جو ہے وہ ایمریٹس کی ہے تو مجھے اتنا معلوم نہیں تھا مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی مجھے وہاں پہ جا کے پتہ جلا لیکن آپ ہمیشہ دھیان میں رکھے گا کہ جب بھی ایمریٹس کی اگر آپ کوئی فلائٹ ہو تو بورڈنگ سے تین گھنٹے پہلے آپ ضرور وہاں پہ پہ پہنچ جائیے گا تاکہ ایزی لی آپ کا سارا پروسس ہو گئے الحمدللہ میں ائرپورٹ پہنچ گئی ہوں اور ون این ہاف آور لگا مجھے اور چیک ان وغیرہ بھی ہو گیا اس کی ویڈیو میں نہیں بنا سکی کیونکہ بہت جو ہے میں جلدی جلدی میں تھی یہاں پہ میرا تھوڑا سا ویڈ پڑا تھا لیکن they were kind enough to let me in کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ میں بیبی کے ساتھ ہوں اکیلی تو مجھے الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب ہم انتظار کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب بورڈنگ شروع ہوگی تو ہم جائیں اندر پلین میں اور بہت زیادہ گرمی بھی ہے یہاں پہ آپ کو پتا ہے آج کل کتنی گرمی ہے اور ایٹھا ٹائم اگر ایک جگہ پہ اتنے لوگ ہوں تو ایوین ایسی بھی کولنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو بیبی تھوڑا فسی ہو رہا ہے تو میں ایسی کے سامنے اس کو لے کے آگئے and let me tell you کہ اتنا مشکل تھا میرے لئے vlog بنانا اس لئے میں کافی کلپس نہیں بنا پائی اور یہاں پہ ہم جا رہے ہیں الحمدللہ کافی ویٹ کے بعد بورڈنگ آن ہو گئی and people were literally very 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 kind enough to lend me their help اور یہاں پہ ایک بندی نے میری بہت زیادہ help کی even میرا جو ہے وہ لگے جو انہوں نے carry کیا تاکہ میں easily بیبی کو لے کے جا سکتیوں کیونکہ سٹرولر بھی نہیں تھا میرے پاک الحمدللہ میں اپنی سیٹ پہ پہنچ گئی اور یہاں پہ بیٹھ گئی ہوں اور یہاں پہ میں نے آتے ساتھ بیسنٹ کا کہا لیکن انہوں نے کہا کہ جہاں پہ آپ بیٹھی ہیں وہاں پہ بیسنٹ نہیں مل سکتا لیکن الحمدللہ میری جو برابر میں دو سیٹس تھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ take off ہو رہا ہے اور آپ ابھی تو اندھیرہ ہے لیکن اگر دن کا ٹائم ہوتا تو آپ یہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں باہر کہ کیسے آپ کا plane چل رہا ہے even front اور back view سارا اس میں نظر آتا ہے سیٹ پیلٹ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیبی کا بھی extension آپ کو دیتے ہیں سیٹ پیلٹ کی تو وہ بھی safe ہوتا ہے اور let me tell you کہ بہت ease مجھے ہوا کیونکہ میرے ساتھ کوئی تھا بھی نہیں first time ever بیبی کی flight تھی تو میں بہت زیادہ anxious تھی کہ آیا جو ہے وہ کیسا رہی گا سفر بیبی فسینہ ہو لیکن الحمدللہ اللہ کے مدد سے بہت easy سفر گزرا میرا الحمدللہ take off بھی ہو گیا ہے اور بیبی کو میرے نید آگئی تو اللہ کا لاکلا شکر کیونکہ مجھے بہت زیادہ پریشانی تھی کہ یہ pressure feel نہ ہو اسے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہو گئی میرے سفر کی الحمدللہ کہ میرے بیبی جو ہے وہ سویا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو side والی seat پہ بھی سلا دیا ہے easily اور یہ انہوں نے مجھے cute سا stuff try دیا ہے آپ کے ساتھ اگر بچے ہو یا چھوٹا بچہ بھی ہو تو یہ آپ کو تھوڑا try وغیرہ دیتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ مشکول رہے ہیں اگر تھوڑی بڑی ایچھے ہیں تو ان کے حساب سے وہ activities کی چیزیں دے دیتے ہیں پھر یہ ایک چکر واشنوم کا بھی لگا کیونکہ بیبی کا diaper بھی change کرنا تھا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں even changing station بھی ہے بیبی کے لئے تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے اور سارے basic necessities جو ہوتی ہیں یہاں پہ وہ آپ کے لئے ہوں گی ایمریٹس کا queue بھی بہت زیادہ اچھا ہے اگر آپ اکیلے travel کریں بیبی کے ساتھ اور آپ کو بھی ایسے واشنوم جانا ہے تو آپ پیچھے flight attendant کو دے سکتے ہیں even بیبی آپ کا فسی ہو تب بھی وہ آپ کو اس کے handle کرنے میں help کرتی ہے تو 10 on 10 for their service تو یہاں پہ meal آگیا ہے اور مجھے بہت زیادہ بوک لگی ہے تو let's dig in اور یہاں پہ میں نے ایک پولرائیٹ پکچر نکرائی اپنے بیبی کے ساتھ اور میں نے ان کو ابھی ریکویس کی کہ آپ میری لینے پکچر کیونکہ آج یہ service نہیں دے رہے تھے لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ service آویلبل ہوتی ہے اور I wanted to keep it as a memory for my baby اور الحمدللہ you can see کہ we have already entereded اگیوئی اور اوپر کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دور سے برج خلیفہ نظر آ رہا ہے اور رات کے ٹائم پہ بھی چمکتا دمکتا ہوا جاگتا ہوا اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنا لگج بغیرہ لے کے نکل رہے ہیں پلین سے اور بس کے تھوہ ہم ائرپورٹ آگے پہنچیں گے یہ بہت زیادہ مشکل ٹائم تھا میری تھی ایک ہاتھ میں بیگ دوسرے میں بیوی اور اسی ہاتھ سے میں تھوڑا ویڈیو بھی بنا رہی تھی اور یہاں پہ میرے حزبن نے ایک سرویس کروائی تھی مرحبہ بھی ہوتی ہے سرویس اور اہلن سرویس آپ جو بھی آپ کریں تو وہ آپ کے لئے ہلپ فل ہوتا ہے میں کیونکہ اکیلی تھی اور فرس ٹائم تھا بیبی کی ساتھ آپ کو پتا ہے کہ دوبائی کا ائرپورٹ کے اتنا بڑا ہے تو بہت زیادہ مشکل ہو میرے پاس تو سٹرولر نہیں تھا لیکن آن آرائیول مجھے سٹرولر اویلبل ہو گیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بندہ ایک ہمارا سامان وغیرہ لکھے جا رہا ہے ایوین امیگریشن ہر چیز میں ہر سٹیپ پہ یہ ہلپ کرتا ہے لیکن پرینگ کے اترنے کے بعد بھی مجھے کافی لوگوں نے ہلپ کی تو گیٹ آن دے بس اور میں ان سب کے لئے بہت زیادہ دعا گوں ہوں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ لوگ آج بھی ایسے موجود ہیں دنیا میں تو جی ہاں پہ میرا بلوگ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم گھر چلے گئے تھے تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کوئی بھی سوال ہے تو آپ کامنٹس میں پوچھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ